اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا اپنا ماہرہ وانا ڈاکٹر محمد عارف آپ کا اپنا لائفشک ہیل چل میں سب دیکھنے والے کسان بھائیوں کو اور دوستوں کو خوشمدید کہتے ہیں یار کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے بکروں اور چھتروں کو فربا کرنے کے بارے میں کہ بکرے اور چھترے ہیں ان کو فربا کیسے کیا جاتا ہے ان کا گوشت کیسے بڑھایا جاتا ہے ہمارے کسان بھائی ایسے ہیں جو کہ عیدل ازہا کے لیے بکرے اور چھترے پالنا چاہتے ہیں لیکن اپنا وزن جو ہے وہ ان کا پورا نہیں کر پاتے اور کچھ ہمارے حضرات بھائی ایسے ہیں جو کہ اس کو کاروبار کی شکل دینا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی اپنا پورا حدف جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے آج ہم بات کریں گے کہ بکروں اور چھتروں کو آپ نے پالنا کیسے ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ بکرے اور چھترے لے کر آئیں تین سے چار دن کے بعد آپ ان کو ڈیورمیں لازمی کروا دیں تاکہ ان کے میدے کے انترینوں کے اور جو جکر میں کرم ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں اور دس دن کے بعد ان کو حفاظتی ٹکا جارے موسم کے مطابق اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ان کو لازمی کرویں آپ اس کے بعد آ جاتا ہے ان کا چارہ کہ آپ نے ان کو چارہ کیا دینا ہے چارے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ان کو باہر کھولیں گے تو باہر اگر آپ کا چارہ جو ہے سبس چارہ وہ چرانے کے لیے کافی مقدار میں موجود ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے ایکسٹر سبس چارہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا لیکن اگر چارہ باہر کم ہے تو آپ ان کو چرائی کے لیے صرف دو یا تین گھنٹے باہر لے کے جائیں باقی آپ سبس چارہ جو ہے ان کو کھولیوں میں دیں اور سبس چارہ کی جو مقدار ہے فی جانور جو ہے وہ تقریباً دس سے بارہ کلو چوبیس کنڈوں میں ان کی بنتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ان کے ونڈے کی طرف کہ آپ نے ان کو ونڈا کیا دینا ہے ایسی کونسی چیز دیں گے جس سے یہ زیادہ فرما ہوں ہمارے ہنچوں کے ایک روایتی طریقے سے یہ پالے جاتے ہیں کہ باہر چارے بار لے کے یا سبس چارہ بھی دے دیا تو گھار پہ آ کے آپ نے اس کو آدھا دپاؤ یا پاؤ پاؤ گندم دے دی یا تھوڑے سے جس نے زیادہ کر لیا تو چنے دے دی لیکن ابھی میں آپ کو ان کے بارے میں مکمل تفصیل سے اگاہ کروں گا کیونکہ بہت کم فارمر ہیں جو کہ بکروں کے اور چھتوں کے ونڈے کے بارے میں علم رکھتے ہوں ایک میں نے شروع میں تھامنے میں ایک بات بتائی تھی کہ راز جو حقیقل بن جائے ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ اہم چیز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے جو جانور ہیں وہ اپنا وزن جو ہے وہ دگنا بڑھانا شروع کر دیں گے اور وہ جس چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ پاکستان میں آویلیپل ہے لیکن بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں اس پر اتنا زیادہ کام نہیں ہوا بھی سب سے پہلے آجاتے ہیں ونڈے پر تو ونڈے کے جو اجزاء ہیں یہ آپ نوٹ کر دی چیئے کیونکہ جب ونڈے کی بات کرتے ہیں تو کاف سارے زمیدہ حضرات جو ہیں وہ تُوڑے پریشان ہوئے ہیں کہ ونڈا بڑا گرم ہوتا ہے تو پتہ نہیں گرمی کا موسم بھی بہت زیادہ ہے تو کیا ہوگا سب کچھ بھی نہیں ہے ونڈے میں وہ اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ جانور کی بڑھوتری کے لیے بہت ہی اہمیت کا حمل ہے اگر وہ ہم اجزاء مکمل طور پر نہیں دیں گے تو اپنا حدف جو ہے وزن کی شکل میں وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے اور میں آپ سب سے یہ ریکویٹس کروں گا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ اگر آپ اس کو ویڈیو بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے تو کمز کم زبانی جو ہے اپنے کسان بھائیوں تو اس کو ضرور شیئر کیجئے ونڈے کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہے مکئی چنے چوکھر گندم کاربانولا ویٹیمن منرلز اور نمک کیونکہ جب بھی ونڈا بنتا ہے اس میں خوراپ کے پانچ اجزاء جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں پانچ اجزاء میں کیا ہے سب سے پہلے پروٹین کاربو ہائیڈریٹس فیٹس جس کو چربی کہتے ہیں ویٹیمنز ہیں اور منرلز ہیں یہ پانچ اجزاء اگر خوراپ میں پورے ہوں گے تو جانور اپنی بڑھوتری مکمل طور پر کرے گا ایک چیز دوسری میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بڑے جانور ہیں یعنی کہ جس میں ہمارے بچڑے اور کٹڑے آ جاتے ہیں ان کا جو ونڈا ہے وہ بزار سے بہت سانی دستیاب ہوتا ہے وہ ونڈا آپ نے بکروں کو ہرگز نہیں دینا کیونکہ اس میں پروٹین کا لیول جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور بکرے چھترے ہیں ان کو اچھی طرح سے حضم نہیں کر سکتے ابھی یہ جو میں آپ کو نسخہ بھی اس کو دے رہا ہوں جو فارمولا آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ نوڈ فرما لیجیے کیونکہ سب سے اچھا بندہ وہی ہے جو آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس جزو ہے وہ مکئی مکئی آپ نے لینی ہے پیلی جو پیلی مکئی ہے یہ بہت زیادہ زود حضم ہوتی ہے اور جانور کے جسم کو بھرپور طریقے سے بڑھو طریقے لے کے جاتی ہے مکئی آپ نے لینی ہے 37 کلو گرام یعنی کہ 37 فیصل اور آپ نے کٹر دکان ہوتی ہے جہاں پر جو دانے وغیرہ جو ہیں وہ دھلے جاتے ہیں اس کو کٹر کہتے ہیں کٹر مشین وہاں پر لے جانے ہیں بڑی آسانی سے ایویلی بر ہوتی ہے یہاں ریئے میں 37 کلو گرام جو پیلی مکئی ہے اس کو وہاں لے جانا ہے اور اس کو کٹر سے اس کو دھلیا بنا لینا ہے اس کا آٹانہ ہو دھلیا بنے اس کا چنے جو ہیں یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں کالے اور جو چنے ہوتے ہیں یہ پروٹین کا رچ سورس ہے انکہ اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ گوشت بڑھانے ہیں بڑے موقن ثابت ہوتے ہیں چنے جو ہیں یہ آپ نے ایک نمبر نہیں لینے بلکہ دوم کوالٹی کے لینے ہیں یہ آپ نے لینے ہیں 15 کلو گرام اس کو بھی آپ نے کٹر میں باریک ان کو کروا لینا ہے چوکھر گندم آ جاتا ہے انرجی کا سورس ہے یہ جس کو ہم کاربو ہیڈرز کہتے ہیں چوکھر گندم جو ہے یہ آپ نے لینا ہے 20 کلو گرام اس کو تو دلوانے کی ضرور نہیں پڑتی یہ پہلے ہی باریک ہوتا ہے اس کے بعد ہے کھال بنولا کھال بنولا یہ آپ نے لینے ہیں 25 کلو گرام اس کے بھی چکے بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ نے کٹر مشین پر لے جانا ہے ان کو بھی آپ نے باریک کروا لینا ہے منرلز اور ویٹیمنز یہ دو کلو گرام لینے ہیں اب میں آپ کو نام بتا دوں کچھ فارمار پوچھتے ہیں آپ لیس منرل لے سکتے ہیں وائٹ گولڈ لے سکتے ہیں اور جو نمک ہے یہ ایک کلو گرام لینا ہے بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ جو نمک ہے یہ کھولیوں میں رکھتے ہیں تاکہ جانور جو ہے اس کو چاٹے اور پانی جو ہے وہ بہت زیادہ پیئے اور ان کی بھوک بھی زیادہ پڑے سب چیزیں جو اپنے دلیو ہیں یہ اپنے فرش پر ان کا ڈھیپ لگا لینا صاف فرش پر ان کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے جب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مکس ہو چکے ہیں اگر آپ خود مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا ایری میں مکسر مشین بھی ہے جہاں پر آپ نے ان کو بری کرویا ہے تو ان کو وہاں سے آپ مکس بھی کرو لے ان کو لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ان کا دلیا آپ نے بنانا ہے تو یہ دلیا بنے گئے ان کے ایک جو دانہ ہے اس کے چار چار پانچ پیس آپ نے کروانے ہیں آٹانین کا بنانا آپ نے اب آجاتے ہیں اس کی خوراکی بارے میں کتنی دینی ہے جب بکری اور چھتری آپ لے کر آئے تو ان کو دینے کا طریقہ کریئے ہوتا ہے کہ آپ پچاس سے سو گرام سے شروع کریں گے آپ اس کو اور دو سے تین دن کے لیے پچاس گرام اور سو گرام چلتا رہے گا دو دن کے بعد پھر آپ نے پچاس گرام اور ایڈ کر دینا ہے پھر دو دن کے بعد پچاس گرام اور ایڈ کر دینا ہے کیوں ایڈ کر دینا ہے ایسا کہ ایک دم آپ دیں گے تو جانور کو جو میدہ ہوتا ہے وہ اس بندے کا عادی نہیں ہوتا تو میدہ جو خراب ہو جیگہ پچاس لگ جائیں گے آپ بھارا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ آپ نے اس کی خوراک بڑھانی ہے وہ اس کی خوراک کو آپ نے لے جانا ہے پانچ سو گرام تک اور آپ سمجھ جائے ہیں کہ آپ کے جانور اس کو آسانی سے حضم کر رہے ہیں تو پھر آپ چھے سو گرام کر دیں سات سو گرام کر دیں حتیٰ کہ ہم نے اس کو ایک کلو تک بھی استعمال کر رہا ہے اور جانور نے اس کا بہت اچھا ریزر دی ہے اب آ جاتے ہیں اس راز کی طرف کے وہ راز کیا ہے وہ راز یہ ہے کہ جانور میں خوراک کو حضم کرنے کی جو طاقت ہے یہ دگنا ہو جائے کیونکہ جانور جتنی خوراک آئے گا اور جتنی جلدی حضم کرے گا تو بڑھوتری اتنی زیادہ ہوگی گوشت بھی اتنا زیادہ پڑے گا اس کے لیے جو راز والی بات یہ ہے کہ آپ نے ییسٹ پورڈر استعمال کرنا ہے کیونکہ بہت کم فارمر اس کا نام جانتے ہیں ییسٹ پورڈر جو ہے یہ جانور میں میدہ جو ہوتا ہے اس میں جو جرہ سیم ہوتے ہیں خوراک کو حضم کرنے والے ان کی تعداد کو دگنی کر دیتا ہے خوراک کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے یہ مختلف جو ییسٹ پورڈر مارکیڈ میں آتے ہیں مختلف کی مختلف خوراک ہے میں ابھی ایک آپ کے سامنے ایک ٹی رہی ہے اس نوان کمٹنی یہ بناتی ہے اور سو گرام کا پانسو گرام کا اور ہزارہ گرام کا جو پیکڑا ہمارکیڈ میں آتا ہے بکروں میں اس کی فرانت بنتی ہے ایک گرام اب جو ایک گرام فی بکرا ہے اب ایک گرام کو کیسے میر کیے جا سکتی ایک گرام کو میر کرنے کا طریقہ کریے ہیں کہ آپ سنار کی دکھان پر چلے جنس کیونکہ ایک گرام اس کو توہ دے ایک گرام طول دے گا آپ کو اندازہ ہوگا یہ ایک گرام ہے دینے کا طریقہ کریے ہیں کہ یا تو آپ روٹی کا چھوٹا ٹکڑا لے لیں یا کاغذ کا چھوٹا ٹکڑا لے لیں اس میں سو گرام مکس کریں اور جب جان پر چارہ کھا رہا ہو تو اس کو ساتھ ہی آپ نہیں کھلا گئے نا اس کو اور چوبیس گھنٹوں میں ایک مرتبہ کھلانا ہے اور ایک گرام سے آپ نے اس کی دوز زیادہ نہیں کرنے اگر آپ کے پاس دس بکرے ہیں تو آپ دس گرام لے لیں دس گرام کو آپ ایک پیالی میں ڈالیں اور اس میں دس سی سی جو ہے دس ایمل پانی ڈالیں اس کو اچھ طرح سے مکس کر لیں اور سرنج میں ایک سی سی پانی بھریں اور بکرے کے موں میں وہ دینے چارے کے دورانے یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کا تاکہ ضائع بن ہو کیوں کو آپ اس کو چارے میں ڈال دیں گے تو یہ بہر باریک ہوتا ہے سارا سارا ضائع ہو جائے گا اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جانور میں خوراک حضم کرنے کی جو طاقت وہ دگنی ہو جائے گی اور آپ کو کیسے بات چلے گا کہ جانور جو ہے مکمل طور پر خوراک حضم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس میں طریقہ کر رہی ہے جب آپ جانور کی مینگنی جو ہے اس کو آپ توڑیں گے تو آپ دیکھیں گے تو اس مینگنی میں یاد اب توڑی کے خوراک کے جو ذرے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں بعض کارتے ہیں اس میں دانیں جو ہیں چھٹ چھٹے ان کے ذرے بھی نظر آتے ہیں اس کا مدرہ یہ خوراک مکمل طور پر حضم نہیں کر رہا اور آپ یہ بات بھی آپ ذہن نشین کیجئے کہ دھرتی پر جتنے بھی جانور ہیں وہ خوراک کو مکمل طور پر حضم نہیں کرتے اور جب آپ یہ سپورڈوں دیتے ہیں تو آپ ساتھویں دن دیکھیں گے اس کا جو ریزرٹ ہے وہ تقریباً سو فیصد ہو چکا وہ جو ہو چکا ہوگا جو آپ چھوٹے چھوٹے آپ کو ذرے اس میمی میں نظر آئیں گے وہ بھی نہیں نظر آ رہے گے وہ مکمل طور پر جزوے ودن بن رہا ہوگا یہ تھا آج کا پروگرام کہ آپ نے چارہ جوابوں کتنا استعمال کرنا ہے ونڈا کیسے بنانا ہے اس کے اجزاء کے ہاں اور کتنا کتنا آپ نے دینا ہے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کافی سارے فارماز جو ہیں وہ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں خوراک بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کو چلتا خوراک ضائع کرنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف گندم اگر دے رہے ہیں تو گندم تو صرف خوراک ایک جزوے اثر انرجی یا کاربو ہیڈر باقی چیزیں کہاں سے آئیں گے تو باقی چیزیں یہاں سے آئیں گے آپ کو یہ ویڈیو پساند آیا آپ کو اس کا نفع پہنچے تو آپ اس کو فیس بلہ دوسرے فارمر تک ضرور شیئر کیجئے اگر آپ ویڈیو شیئر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کیجئے لیکن کام از کام زبانی اس فارمر لے کو لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے آپ کا بہت شکریہ نئے آنے والے چینل پر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس کو سبسکر کر لیجئے تاکہ آپ ہماری لائش ٹاک فیملی کا حصہ بان جائیں ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو آپ ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ